السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوڈیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم اس سبق کو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں سے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ وَعَنْهُ قَالِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث شریف ہے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے عدب الْأَقْلِ وَالشُرْبِ والا یعنی کھانے اور پینے کا عدب اسی کے اندر ایک حدیث آئی ہے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ وَعَنْهُ قَال اور حضرت انس رضی اللہ وعَنْهُ سے روایت ہے قال وہ فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے دیکھیں اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آجاتا ہے تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے وہ پھر سمپل ماضی کا بھی نہیں رہتا اور اگر خالی کانا نہ ہو اور خالی فعل کے ساتھ آجائے تب تو مستقبل میں ترجمہ ہو جاتا ہے جیسے اذا جاء نصر اللہ وَالْفَتْحُ جب اللہ کی مدد آئے گی تو مستقبل میں ہو جاتا ہے ترجمہ لیکن یہاں پر کانا آیا ہے اور بات بھی جو ہے ماضی کی چل رہی ہے تو پھر کھاتے تھے کا ترجمہ ہو جائے گا جب کھاتے تھے تامن کوئی کھانا لَعِقَ لَعِقَ يَلْاقُ کا مطلب ہوتا ہے اپنی انگلیوں کو چاٹنا ٹھیک ہے تو چاٹتے تھے اپنی تین انگلیوں کو لَعِقَ يَلْاقُ صاف کرنا چاٹنا یعنی پلیٹ میں اگر ہماری کچھ رہ جائے سالن وغیرہ تو اس سالن کو انگلی سے ہم صاف کریں وہ پھر اپنی انگلی ہم چاٹ لیں صاف کر لیں لیکن ساری انگلیوں کو نہیں تین انگلیوں کو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے تین انگلیوں کو ہی صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو چاٹ لیتے تھے اپنی تین انگلیوں کو وَقَالَ اور فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف ہے اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُ اَحَدِكُمْ اِذَا جَبْ سَقَطَتْ يَسْقُتُ گِرْ جَانَا اِذَا سَقَطَتْ جَبْ گِرْ جَائے لُقْمَتُ اَحَدِكُمْ تم میں سے کسی کا لُقْمَا لُقْمَتُ لُقْمَا بولتا ہے اَحَدِكُمْ تم میں سے کسی کا کم تم میں سے احد کوئی ایک تم میں سے کسی ایک کا لُقْمَا گر جائے تو کیا ہو فَلْ لِيَا خُزْحَا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا لے دیکھئے یہ کیسے بنا ہے فَا الگ ہے لِيَا خُزْحَلَگ ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا فعل عمر میں اور وہ بھی عمر غائب میں عمر غائب میں کیا ہوتا ہے لام آتا ہے اس لام پر زیر ہوتا ہے لِيَا خُزْ تھا اصل میں یہ لِيَا خُزْ چاہیے کہ وہ لے لے چاہیے کہ وہ اٹھا لے لیکن لام سے پہلے فا ہے تو اس کو اگر اس میں جوئن کر دیں گے تو پھر لام کی حرکت جو ہے وہ جذب میں چینج ہو جائے گی تو ہو گایا فَلْ لِيَا خُزْ چاہیے کہ وہ لے لے ہا ہا یعنی لقمتن لقمے کو تو چاہیے کہ وہ اس لقمے کو اٹھا لے وَلْ يُمِتْ عَنْ حَلْ عَزَا دیکھیں یہ بھی کیسے بنائے امات یومیت اماتتن اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا باب افعال سے ہے تو یومیت تھا یومیت ہٹانا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے فیلے امر کا لام امر بڑھایا وہ زیر والا ہوتا ہے لِيُمِتْ لِيُمِتْ ہوا ٹھیک ہے اور وَاو کو اس میں لام میں جو ہنگئے تو لام کے حرکت چینج ہو گئی وَلْ يُمِتْ اور چاہیے کہ وہ دور کر دے ہٹا دے عَنْ حَا اس سے کس سے لخر میں سے الْعَزَا گندگی کو یعنی جو بھی نیچے لگ جائے تھوڑا سا گھاس پھوستے لگ جاتا ہے یعنی تھوڑی سی مٹی بھی لگ جائے تو اس مٹی کو صاف کر دے ہٹا دے وَلْ يَأْكُلْ هَا اور چاہیے کہ اس کو کھا لے دیکھیں بھی وَلْ يَأْكُلْ ہے لام پر جو ہے وہ زبر غلط ہے یہاں پر سکون ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہ امر غائب بنے گا امر غائب میں لام امر کیا کرتا ہے وہ آخر والے کو کیا کر دیتا ہے منصوب کر دیتا ہے وَلْيَأْقُلْحَا اور چاہیے کہ وہ اس کو کھالے وَلَا يَدْعَهَا لِشْشَيْطَانِ اور نہ چھوڑے اس کو شیطان کے واسطے وَدَعَ يَدْعُو چھوڑنا یہ دعا یدعو سے نہیں ہے یہ وَدَعَ يَدْعُو سے بنائے یہ ہمارا لائی نہیں ہے تو لا يدع نہ چھوڑے ہاں اس کو لشیطان کے لئے وَأَمَرَنَا اور انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے امر اللہ کے رسول نے حکم دیا نہ ہمیں کس چیز کا اَنَّسْلُتَ سَلَتَ يَسْلُوتُ صاف کرنے کے معنی میں آتا ہے ایک دن کلین کر دینا اَنَّسْلُتَ الْقَسَعَتَ کہ ہم پلیٹ کو کلین کر دیں صاف کر دیں قسعتن بولتے ہیں پلیٹ تھالی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں قسعتن کہ ہم تھالی کو صاف کر لیں دیکھیں ان حرف ناصب ہے فیل مزارے کا آخر کیا ہو گیا ہے منصوب ہو گیا ہے وَقَالَ اور فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيَّ تَعَامِكُمْ بَرَكَتُنُ اِنَّكُمْ بَيْشَكْتُمْ لَا تَدْرُونَ نہیں جانتے ہو درائیدری کے مطلب ہوتا ہے جاننا ٹھیک ہے لا ادری میں نہیں جانتا یہ بہت یوز ہوتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا لا ادری مجھے نہیں معلوم یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی بات چیز میں تو اسی سے جماع مذکر حاضر کا سیغہ ہے فیل مزارے کا لا تدرونہ تمہیں معلوم نہیں ہے تم نہیں جانتے ہو فی ای تَعَامِكُمْ کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکتن برکت ہے فی ای کون سے میں تَعَامِكُمْ تم میں سے یعنی تمہارے کھانے میں سے کون سے میں کون سے کھانے میں کون سے لقمے میں اللہ نے برکت رکھئے تمہیں معلوم نہیں ہے اس لئے ہر لقمہ کھانا چاہیے برکتن برکت ایک اور حدیث ہے وَعَنْ عَنَسٍ نَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ کَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ سَلَاسًا اور حضرت اَنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَتَنَفَّسُ تَنَفَّسَا يَتَنَفَّسُ کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے تھے فِي الشرابی پینے کے ٹائم یہاں فی قدر جمعہ میں نہیں کریں گے پانی میں نہیں کریں گے بلکہ پینے کے وقت سانس لیتے تھے سلاساً تین مرتبہ تین مرتبہ سانس لے کر پیتے تھے یعنی کہ ایک مرتبہ گلاس مو سے لگایا اور بس پورا پانی پی کر ہی اٹھے بلکہ تین مرتبہ سانس لیتے تھے سلاساً تین مرتبہ تَنَفَّسَا يَتَنَفَّسُ سانس لینا ایک اور حدیث ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے منع کیا ہے نہا یا نہا منع کرنا روکنا کس چیز سے منع کیا ہے اَن يُتَنَفَّسَا تَنَفَّسَا يَتَنَفَّسُ سانس لینا ابھی اوپر آیا تھا یہ فعل مجہول ہے تو ترجمہ کریں گے کہ سانس لیا جائے یہ ترجمہ نہیں کریں کہ سانس لے بلکہ مجہول ہے تو کیا ترجمہ کریں گے کہ سانس لیا جائے فِي الْإِنَائِ برطن میں یعنی منع کیا ہے اس بات سے کہ برطن میں سانس لیا جائے یہ یعنی کس طرح کہ ہم نے اپنے موں کے گلاس لگایا ہوا ہے اور وہی پہ ہم نے سانس لیا جائے اسی کے اندر کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو اندر کے جراسیم ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں سانس کے ذریعے سے جو آتے ہیں تو اس بات سے منع کیا ہے بلکہ سانس جو ہے موں سے گلاس اٹھا کر لینا چاہیے او ینفخ فیہی یا پھر اس میں فونک ماری جائے نفخ ینفخ اس کا نطلب ہوتا ہے فونکنا ٹھیک ہے فونک مارنا فیرے مجہول ہے او ینفخ یا پھر فونکا جائے فونک ماری جائے فیہی برطن میں جیسے مثال کہ تو برام طور سے بچے کرتے ہیں چائے میں فونک مارتے ہیں اس کو فونک مار کر ٹھنڈی کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے کیونکہ ہم جو بھی سانس لیتے ہیں یا پھونک مارتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جراسیم ہوتے ہیں جو ہمارے ہمارے سانس کی ذریعے سے نکلتے ہیں تو اس کے اندر جاتے ہیں تو کہیں وہ نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے اس لئے منع کیا ہے وَعَنْ أَنَسِنَّ ذِي اللَّهُ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي صلی اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهَا عَنِ الشُرْبِ قَائِمًا ایک اور حدیث ہے یہ پینے کا دب چل رہا ہے کہ حضرت عَنَسِ رَجِ اللَّهُ وَعَنُ اسے آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہا منع کیا ہے عنی شربی پینے سے قائمًا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اللہ ہے کہ کوئی آپ کے ایسی مجبوری ہو جہاں پر نیچے بہت گنگی ہو اور آپ کو پانی پینا ضروری ہو تو اب یہ نہیں آپ گنگی میں ہی بیٹھ جائیں ایسا بھی نہیں ہے بلکہ وہاں پر کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گنگی میں بیٹھ گئے یا بلکل بھی جگہ ہی نہیں ہے آپ زبردستی بیٹھ رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں تو کھڑے ہو کر اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے وَعَن حُزَیفَدْ رضی اللہ عنہ قَال اور ایک اور حدیث ہے حضرت حُزَیفَدْ رضی اللہ عنہ اسے روایتیں وہ فرماتے ہیں اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم نَحَانَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے نَحَا یا نَحَا منا کرنا نَا ہم کو ہم کو منع کیا ہے کس چیز سے عَنِ الْحَرِيرِ وَدِّبَاجِ کس چیز سے ریشم سے حریر بولتے ہیں ریشم کا کپڑا دیباج دیباج بھی ایک طرح کی ریشم ہے ٹھیک ہے تو اس سے منع کیا ہے یعنی یہ ریشم کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے یہ مردوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہاں پر دنیا میں نہیں بلکہ یہ جنت میں پہنایا جائے گا سونہ چاندی سے بھی جیسے منع کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ریشم کے کپڑے سے منع کیا ہے وَشُرْبِ اور پینے سے منع کیا ہے کس چیز میں فِی آنیتِ ذَحَبِ وَالْفِزَّتِ سونے اور چاندی کے برطن میں فِی میں آنیتن بولتے برطن کو یعنی سونے اور چاندی کے برطن میں پینے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وقالا اور فرمایا یہ لہم فِی الدنیا یہ ان لوگوں کے لئے ہے دنیا میں کن لوگوں کے لئے کہ جو مسلمان نہیں ہیں کفار و مشرقین کے لئے ہم کی ضمیر جا رہی ہے کفار و مشرقین کی جانب جو بھی مسلمان نہیں ہیں اور یہ غیر مسلموں کے واسطے دنیا میں ہیں وحیہ اور یہ یعنی سونے چاندی ریشم یہ سب لکن تمہارے لئے فِی الاخرہ یہ آخرت میں ہے یہ تم آخرت میں پہننا اور آخرت میں تمہیں سونے چاندی کے گلاس میں پانی پھلایا جائے گا وہاں پر آپ کی مہمان نوازی سونے چاندی کے برطن میں ہوگی لیکن دنیا میں تم کو یہ سب یوز نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارا کھانے اور پینے کا دب کا سبق جو تھا یہاں پر مکمل ہو گیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ